نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو گاڑی کے اندر بیٹھنے لگتے ہیں تو پیچھے سے فائر کیے ہیں کسی نے تیرہ گولیاں لگی ہیں ان کو شریف آدمی تھے ایسا کوئی ان کا لین دین کا کوئی لڑائی جگڑا کوئی کسی غزت کوئی نہیں تھا ڈاکٹر شاہد جمعے کی نماز کے بعد ان کو ولنشیا میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جنوری میں بھی ڈاکٹر شاہد کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا تین گولیاں اس وقت بھی لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیہ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے پائنئر میں ان کا شمار ہوتا ہے ڈاکٹر شاہد اگر لاہور کی بات کریں تو بزنس کمیونٹی میں بڑا نام بھی ہے آج دن دہارے جمعے کی نماز کے بعد ان کو ولنشیا میں ٹارکٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے اور سولہ گولیاں ان کو ماری گئی ہیں اور ان کے بیٹے ان کے ساتھ موجود تھے اور وہاں پر جو ہے وہ ناکہ لگا کر وہاں پر موجود تھے اور باقاعدہ طور پر سولہ گولیاں ماری گئی لیکن اس سے پہلے کہ اگر بات کریں تو جنوری میں بھی ڈاکٹر شاہد کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا تین گولیاں اس وقت بھی لگی لیکن اس وقت جو ہے وہ موجزانہ طور پر بچ گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ آج کا واقعہ ہے اور آج جو ہے ان کے بیٹے کے ساتھ جمعے کی نماز کے بعد ولنشیا میں ان کو جو ہے ٹارکٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا اور سولہ گولیاں جو ہے ان پر چلائی گئی اور سولہ گولیاں لگنے کے بعد ان کو جو ہے وہاں پر قریبی اسپتال لے کر جایا گیا لیکن وہاں پر جو ہے ڈاکٹرز نے سانس چل رہی تھی ڈاکٹر شاہد کی لیکن جو موجودہ ہسپتال تھے وہاں پر وہاں پر ڈاکٹرز نے ان کو جو ہے ایڈمیٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ہی ڈاکٹر شاہد انتقال کر گئے تھے ناظرین اس وقت جو ہے ڈاکٹر شاہد صاحب کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت دکھ ہوا آپ ان کے ساتھ ہی تھے کیا واقع ہے چھوٹا بھائی ساتھ تھا میں تو نہیں تھا موجود موقع پر لیکن وہ نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو گاڑی کے اندر بیٹھنے لگتے ہیں تو پیچھے سے فائر کیے ہیں کسی نے تیرہ گولیاں لگی ہیں ان کو اور لگنی تو ایک بھی نہیں چاہیے تھی آپ لوگ سارے ان کو جانتے ہیں پرانا شریف آدمی تھے اکیلے اپنے کام سے کام رکھنے والے آدمی تھے ایسا کوئی ان کا لین دین کا کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کسی حقیقت کوئی نہیں تھا جنوری میں بھی ایک واقعہ ہوا ان پر ان کو نشان ایوری میں ان کا واقعہ ہوا تھا اس وقت معاملات فرق تھے طریقین صاف کیونکہ وہ امیدوار بھی تھے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا اینڈ پہ وڈراؤ کر دیئے تھے انہوں نے اپنے کاغذ تو اس وقت معاملات فرق تھے کچھ کالیں تھیں کچھ چیزیں تھیں کہ پارٹی چھوڑنے کا حوالے سے کوئی اس طرح ان نہیں مانے اس کو لائٹ لیا تب اللہ نے بچایا تین فائر ہوئے تھے تب بھی ان پر تو وہ بچ گئے تھے اس وقت لیکن اس دفعہ نہیں بچ گئے تو آپ نے بتایا کہ اس وقت کالز آ رہی تھی مختلف کالیں تھیں کوئی میسیج آ رہے تھے مختلف وائیوں سے آ رہے تھے کہ پارٹی چھوڑ دیں پریس کانفرنس کر دیں امران خان صاحب کے خلاف انہوں نے نئی کیونہ نے کہا مزاک ہے کوئی پرینک ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے مجھے کیا ہی کسی نے کہنا ہے تب وہ اللہ نے بچایا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا کسی نے کیا ہی کرنا ہے میں نے کسی کا کچھ نہیں بکھاڑا سادہ شریف سے انسان تھے کاروپاری بھی زیادی سی بات ان کے سلسلہ تھا تو یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کوئی اس طرح کی کوئی چیز کوئی ان کو کوئی خطرہ کوئی چیز کوئی دھمکی کچھ بھی نہیں کل رات میرے ساتھ تھے گفتگو ہو رہی تھی گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار میں تو آج اپنے کوئی جم شم نہ جائیں تو آج میرے ساتھ کھانا کھانے چلیں عرصہ ہو گیا ہے ویسے تو میری کوئی بات نہیں مانتے تو چلو کھانا ہی کھالو میرے ساتھ میں کہا ٹھیک ہے جی آپ سے کھانا کھالیتے ہیں کھانا اب انشاءاللہ جنت میں کھائیں گے ان کے ساتھ جب ان کے بعد جائیں گے کہ والد تو اس دنیا میں نہیں رہے پولیس سے کتنی امید نظر آ رہی ہے تعاون تو کہا رہی ہے جی پولیس نو ڈاؤٹ تعاون بھی کہا رہی ہے بات بھی سن رہی ہے کر بھی رہے ہیں باقی جو اللہ کی رضا ناظرین شاہی صاحب کے بڑے بیٹے کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کیے کہ کس طرح گزشتہ رات ان کو کھانے کے لیے دعوت دی جاری تھی لیکن آج وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ نکے پان